سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی زیادہ آج کا ہمارا سفر ہے کھیرگنگا کا کھیرگنگا ہیماچل پردیش کے کلو ڈسٹک میں پاروٹی ویلی کی ایک بہت ہی سرین لوکیشن ہے پاروٹی ریور کے کنارے پر ٹریک کرنے سے لے کر بہت ہی بیوٹیفول وارٹو فالز کے نظاروں کا یہ ٹریک آج ہم اس سفر میں پورا کریں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کھیرگنگا ٹریک کی ڈیٹیلل انفارمیشن آپ کو اس بلوگ میں دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ بھی کھیرگنگا آنے کا پلان کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ہم نے اپنا کھیرگنگا کا ٹرپ سٹارٹ کیا کسول سے کسول سے اراؤن ڈیٹھ گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچے برشینی اور برشینی میں اپنی گاڑی پارک کر کے ہم لوگ کالگا ویلیج چلے گئے کالگا ویلیج کھیرگنگا ٹریک کا بیس پوائنٹ ہے اور اپنے آپ میں بھی یہ گاؤں ایک بہت ہی بیوٹیفل گاؤں ہے کھیرگنگا ٹریک اراؤن ڈھرٹین کلومیٹرز کا ایک ٹریک ہے جسے ہم نے پورا کیا راؤن ڈھے گھنٹے میں برشینی ویلیج روڈ سے ویل کنیکٹیڈ ہے اور برشینی سے نیرے سٹ ائرپورٹ کلو ائرپورٹ ہے اور نیرے سٹ میجر ریلوے سٹیشن چندگڑ ریلوے سٹیشن ہے ڈیلی سے برشینی کی ڈرائیو آراؤن ڈو ٹویل وارز میں پوری کی جا سکتی ہے کھیرگنگا کی ایلیویشن آراؤن ڈن تھاؤزن ڈن فیفٹی فیٹ ہے اس لئے ونٹرز میں یہاں پر بھی کافی سنو پڑتی ہے کھیرگنگا ٹریک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب یہ ٹریک کرنے کے بعد آپ کھیرگنگا ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پاروٹی کنڈ میں ایک ہارٹ وارٹر ڈیپ لینے کے بعد ہمارے ٹریک کی پوری تھکان مٹ جاتی ہے اور وہ ایک بہت ہی ریفرشنگ ایکسپیرینس ہے کھیرگنگا ٹریک ایک موڈریٹ ٹریک ہے اور اس ٹریک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ٹریک میں ہمیں صرف منزل ہی پسند نہیں آنے والی ہے بلکہ اس ٹریک کا پورا سفر بھی اتنا بیوٹی فول ہے کہ یہاں پہ نظاروں کی کوئی کمی نہیں ہے کھیرگنگا ٹریک کرتے ٹائم جو لاسٹ کاؤں آتا ہے وہ ہے نکتان اور نکتان کا کلچر آج بھی ٹریڈیشنلی بہت اچھے طریقے سے پریزرب کر کے رکھا ہے اور نکتان کو کروس کرنے کے پانچ منٹ بعد ہی ہمیں ایک بہت ہی اچھا نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں پہ ہمیں پاروتی ندی کا اگریسیو روپ دیکھنے کو ملا گنگا ٹریک کے راستے میں ردرناگ نام کا ایک وارٹر فول بھی آتا ہے یہاں پہ شیف جی کا مندر بھی ہے اور یہاں پہ ہم نے مندر میں اپنا ماتھا ٹیک کر اپنے ٹریک کو آگے بڑھایا کھیرگنگا لاسٹ انہیبیٹڈ جگہ ہے مان تلائی اور پین پاروتی ٹریک کے راستوں میں پین پاروتی پاس کنیکٹنگ پاس ہے کلو ڈسٹک کے پاروتی ویلی کا اور لہولین سپیتی ڈسٹک کے سپیتی ویلی کا کھیرگنگا کو آپ پورے سال بھر وزٹ کر سکتے ہیں بس ونٹرز کے دو تین مہینوں کو چھوڑ کر جب کھیرگنگا میں کافی زیادہ سنو فال ہو جاتی ہے اور کھیرگنگا جانے کا بیس ٹائم ہے سمرز میں اور آٹم سیزن میں کھیرگنگا ٹریک کے راستے میں آپ کو کافی سارے شیپرڈز بھی ملیں گے جو اپنی بھیڑوں کو لے کر کافی زیادہ انچے انچے پاس اس پر لے کر جاتے ہیں تاکہ انہیں وہاں پہ نیوٹریشیس گھاس کھانے کو مل سکے کھیرگنگا ٹریک کے راستے میں آپ کو اس ٹائم کے چھوٹے چھوٹے کیفیز دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ آپ ایک ٹی بریک لے کر اپنے ٹریک کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ ٹریک میں بیچ بیچ کر رکنا ہی ایڈوائزیبل رہتا ہے کھیرگنگا ٹریک کی باقی ٹریک سے ایک الگ بات یہ بھی ہے کہ جبکہ آپ کو باقی ٹریک میں خوب سارا پانی کیری کر کے رکنا پڑتا ہے پر کھیرگنگا میں ہر پندرہ سے بیس منٹ بات کوئی نہ کوئی وارٹر سورس ضرور تھا جہاں پہ ہم اپنی وارٹر بارٹل ریفل کر سکتے تھے اور ہمیں زیادہ پانی کیری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ بھی کھیرگنگا ٹریک کرنا چاہتے ہیں یا ہمچل پردیش میں کوئی بھی لوکیشن گھومنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کریں کھیرگنگا سائٹ پہ موسم بدلنے کا کوئی پتا نہیں لگتا اور یہاں پہ بارش کبھی بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایڈوائزیبل یہی رہتا ہے کہ اپنا رینکورٹ ساتھ میں کیری کریں کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں کبھی بھی پڑ سکتی ہے کھیرگنگا ٹریک پر ہمارے ساتھ ساتھ میں بہتی ہوئی پاروتی ریور کا اوریجن ہے مانتلائی اور مانتلائی سے کسول تک پہنچتے پہنچتے پاروتی ریور میں کم سے کم سو سے زیادہ چھوٹے اور بڑے نالے مل جاتے ہیں اس لیے یہ راستے رسکی بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں سابدھانی سے رہنا چاہیے اراؤن چھے گھنٹے ٹریک کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے کھیرگنگا اور کھیرگنگا پہنچتے ہی جو وہاں کا ویو تھا اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا یہرہ نیلا آسمان اور پہاڑوں کو ٹکرا کر جاتے ہوئے بادلوں کا نظارہ سچمے آنکھوں کے لیے ایک ٹریٹ ہی تھا ہر ٹریک پر ایک مسٹ کیری چیز ہوتی ہے جو کی ہے وائرلے سپیکر اور ہم بھی اپنا زیب کا وائرلے سپیکر لے کر گئے تھے جس کی لانگ لاسٹنگ بیٹری اور ایزی ٹو کیری ڈیزائن نے ہمارے ٹریک کو اور بھی فن بنا دیا اگر آپ بھی زیب کا سپیکر خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اگر آپ بھی کبھی کھیرگنگا آئیں تو یہاں پہ گندگی بلکل بھی نہ فیلائیں اور یہاں کے انوائمنٹ کو کلین رکھنے میں اپنا پارٹ ضرور پلے کریں اور کھیرگنگا ٹرپ کا بیس پارٹ تو اب آتا ہے جب کھیرگنگا ٹاپ پہنچنے کے بعد پورے ٹریک کرنے کے بعد آپ ایک ہوت وارٹر ڈپ لیتے ہیں اور ہوت وارٹر ڈپ کے بعد آپ کی پوری تھکان ہی مٹ جاتی ہے اور یہ نیچر کا پول ہے جس پول میں بیٹھ کر آپ کو کچھ ایسے نظارے دکھیں گے اس ہوت وارٹر سپرنگ کو پاروٹی کند کے نام سے جانا جاتا ہے پاروٹی کند کی مانتہ یہ ہے کہ بھگوانوں کے سمیں میں یہاں پر کھیر کی ندی ہوا کرتی تھی پر جب کلیوگ آیا تو شیفجی بھگوان نے پرشورام بھگوان سے کہہ کر اس ندی کو پانی کی ندی میں بدلوا دیا خیر گنگا میں ہوت وارٹر سپرنگ کا مزہ لینے کے بعد آپ اپنے کیمپس میں چیک ان کر سکتے ہیں اور خیر گنگا میں سٹے کے کافی آپشنز ایویلیبل ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں بھی انفرمیشن چاہیے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس کو چیک کریں خیر گنگا ٹاپ پر شیفجی بھگوان کا ایک ٹیمپل بھی ہے اور ٹیمپل کے ساتھ ہی میں ہوت وارٹر سپرنگ کے گرم پانی کا سورس بھی ہے خیر گنگا کے نظارے اتنے بہترین ہیں کہ آپ یہاں پر کافی دیر بیٹھ کر بینا کچھ کی ہوئے صرف نیچر کو ایڈمائر کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا خیر گنگا کا سفر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں موسیقی